دارے میں ایک مثلوں کو مجھے دائمیشنی لتاکہ آئیت کہ ہمیں ایکسپرینس ہو جائے کہ دائمیشنی لٹا کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ تو ایک بدا میں گزر مجھے دائمیشنی لتاکہ کونٹی 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 اے وہ چیزی دائمیشنی لینتھ بنیاد ہے کیا ہم نے ان تین کونسٹنٹس کو ملا کے ایک کونٹی بنانی ہے اور اس کونٹی کے جو یونٹس ہیں وہ لیندھ کی اس کی ڈائیمنشنز لیندھ کی ہونے شاہی ہیں اب ہمیں سی جی اور ایج کا پتہ ہے سی جو ہے یہ سپیڈ آف لائٹ ہے جو کونسٹنٹ ہے کیپیٹل جی جو ہے یہ یونیورسل گریویٹیشنل کونسٹنٹ ہے اور ایج جو ہے یہ پلانکس کونسٹنٹ ہے تو یہ تینوں کونسٹنٹس ہیں جن کو ملا کے ہم ایک ایسی کونٹی بنانا چاہتے ہیں جس کی ڈائیمنشنز جو ہوں وہ لیندھ کی ہوں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں تو اس کو جو سلوشن آئے گا ہمارے پاس ہمیں ڈائیمنشنل نیلیسز کا جنرل میسیج پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جو کونٹی ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے فار ایجامپل یہاں پہ ہمیں ریکوائرڈ کونٹی لیندھ کی ڈائیمنشنز میں چاہیے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو لکھتے ہیں ایکولز نہیں اس کو یہاں پہ پرپورشنیلٹی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو دائیمنشنل نیلیسز ہے وہ پرپورشنیلٹی کونسٹنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تو ہم اس کو پرپورشنل ہی رہنے دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تین کونٹیٹیز کو ملانا ہے سی جی اور ایج کو تو ہم لکھ لیتے ہیں سی پاور بیٹا کیپیٹل جی پاور گیما اینڈ ایج پاور ڈیلٹا تو یہ ہمارے پاس گیون انفرمیشن ہے اور اس کو یوز کر کے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی کونٹی جس کی ڈائیمنشنز لیندھ کی ہوں ایک فارمولا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ جو الفا ہے وہ دیفنیٹلی ون ہوگا کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لیندھ کی ڈائیمنشنز ہیں لیندھ سکیئر یا لیندھ کیوب نہیں ہے تو الفا ڈیفنیٹلی ایک ہوگا اب باقی ہم نے دیکھنا ہے سی جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سپیڈ ہے تو ہمیں سی کی ڈائیمنشنز پتا ہیں let me change color here ہمیں سی کی ڈائیمنشنز پتا ہیں تو ہمارے پاس ڈائیمنشنز ڈائیمنشنز سی کی جو ڈائیمنشنز ہیں وہ کیا ہوں گی چونکہ یہ سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ ہے تو ہمیں پتا ہے سپیڈ کے یونٹس کیا ہوتے ہیں میٹرز پر سیکنڈ اور یہاں سے آپ ڈائیمنشنز اب لکھ سکتے ہیں میٹر جو ہے اس کی ڈسٹنس کی ڈائیمنشنز ہیں یعنی یہ اس کی ڈائیمنشنز لیندھ ہیں اور جو سیکنڈ ہے اس کی ٹائم کی ڈائیمنشنز ہیں تو اس کی ڈائیمنشنز ٹائم ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا لٹی پاور مائنس ون تو جو سپیڈ آف لائٹ سی ہے اس کی ڈائیمنشنز ہمارے پاس لٹی پاور مائنس ون ہے اب ہم نے جی کی ڈائیمنشنز لینی ہے تو جو جی کی ڈائیمنشنز ہیں اس کو کیلکولیٹ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے ہم وہ یوز کرتے ہیں فارمیولا جو ہمارے پاس ہے نیوٹنز گریویٹیشنل لاؤ کا اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس کو ہم ایسے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایف ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے کیپیٹل جی اور پھر میس ہوتی ہے سن کی اور ارث کی تو ہم اس کو میس سکیر لکھ لیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی آر سکیر اور یہاں سے ہمارے پاس جو جی کا فارمیولا بنے گا وہ بنے گا ایف ٹائمز آر سکیرڈ ڈیوائیڈ بائی ایم سکیرڈ اور یہاں سے اب ہم نے ڈائیمنشنز کیلکولیٹ کرنی ہے اس کی تو ہم اس کے سب سے پہلے یونٹس لکھتے ہیں اور فورس کے یونٹس نیوٹن ہوتے ہیں اور نیوٹن کو آپ لکھ سکتے ہیں کلو گرامز کلو گرامز میٹرز پر سیکنڈ سکیر اور آر سکیر جو ہے یہ ڈسٹنس کے یونٹس ہیں جو کیا ہوتے ہیں میٹر سکیر ڈیوائیڈ بائی ہمارے پاس پھر سے میٹر سکیر ہے تو اب اس کو آپ سمپلیفائی کریں گے تو یہ بن جائے گا یہ میٹر سکیر جو ہے یہ جو میٹر سکیر ہے یہ اس میٹر سکیر سے کینسل ہوگا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کلو گرام میٹر سکیر آر ساری یہ ڈی نومینیٹر میں ہمارے پاس میس ہے تو یہ کینسل نہیں ہوں گے یہ میس ہے ہمارے پاس ڈی نومینیٹر میں یہ میٹر نہیں ہے تو اب یہ ہمارے پاس بن جائے گا کلو گرامز دعوی ہمارے پاس بن جائے گا میٹر کیوب ڈیوائیڈ بائی میس سکیرڈ سیکنڈ سکیرڈ میں نے میس کو کیپیٹل ایم کر دیا ہے آسانی کے لیے تو اس کو اب ہم لکھ سکتے ہیں جو کلو گرام ہے اس کی ڈائیمنشنز جو ہوتی ہیں وہ میس کی ہوتی ہیں تو یہ کیپیٹل ایم اور جو میٹر ہے اس کی ڈائیمنشنز لند کی ہوتی ہیں تو یہ بن جائے گا ال کیوب پھر ہمارے پاس میس ہے تو یہ بن جائے گا میس سکیرڈ اور سیکنڈ جو ہیں وہ ٹائم کی ڈائیمنشنز ہوتی ہیں تو یہ بن جائے گا ٹائم سکیرڈ تو لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ہے جی جس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے جی کی ڈائمنشنز جو آ جائیں گی ہمارے پاس وہ بن جائیں گی تو یہ ہمارے پاس جی کی ڈائمنشنز آ گئی ہیں تو اب ان ڈائمنشنز کو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ پروپلم سٹارٹ کیا تھا اور وہ ہے یہاں پہ اس کو اریز کر کے یہاں پہ ہم اب لکھ سکتے ہیں m پاور مائنس 1 l پاور 3 t پاور مائنس 2 تو اب ہمارے پاس c کی ڈائمنشنز بھی آگئیں g کی ڈائمنشنز بھی آگئیں اور اب ہمارے پاس رہ گیا ہے h تو h کی ڈائمنشنز ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو h اور h جو ہے اس کے یونٹس وہی ہوتے ہیں جو angular momentum کے یونٹ ہوتے ہیں اور angular momentum ہمیں پتہ ہے کس کے برابر ہوتا ہے momentum multiplied by distance یعنی یہ برابر ہوتا ہے p multiplied by r اور اب ہم نے یہاں پہ ان کی ڈائمنشنز لکھنی ہے p جو ہے وہ اس کے یونٹس ہوتے ہیں mass times mass کے یونٹس کلو گرام times velocity جو میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اور distance کے یونٹس بھی میٹر ہوتے ہیں تو اب کلو گرام کے ڈائمنشنز ہیں وہ capital M ہیں meter square length square بن جائے گا اور second جو ہے اس کے ڈائمنشنز time کے ہوتے ہیں تو یہ t minus بن جائے گا one اور یہ ہمارے پاس h کے ڈائمنشنز آگئے ہیں تو اب ہمارے پاس ساری quantities کے ڈائمنشنز آگئے ہیں ہم نے بس اب ان کو simplify کرنا ہے تو واپس چلتے ہیں length والا جو original formula تھا ہمارا اور وہ formula تھا l اور length کی ڈائمنشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس l تو یہ بن جائے گا l equals چونکہ alpha one کے برابر ہے تو یہ اب بن جائے گا l equals c power beta اور c کے units ہمارے پاس تھے l power l t power minus one تو یہ بن جائے گا l پاور بیٹا t پاور minus بیٹا اس کے بعد ہے ہمارے پاس g اور g کی ڈائمنشنز ہم نے یہاں پہ find کی ہیں یہ تو یہ بن جائے گا m پاور minus gamma l پاور 3 gamma and t power minus 2 gamma اور finally ہمارے پاس تھے h کی ڈائمنشنز اور h کی ڈائمنشنز ہیں m تو یہ بن جائے گا m power delta l power 2 delta and t power minus delta یہ delta gamma اور بیٹا جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا یہ یہاں پہ موجود ہیں جو ہم نے ان کی powers لیں تھی تو اب ہم نے بس powers کو equate کرنا ہے اگر bases equal ہیں تو powers بھی equal ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہمارے پاس one ہے تو سب سے پہلے ہم calculate کرتے ہیں l کی powers دونوں طرف تو left side پہ ہمارے پاس l کی power one ہے اور right side پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس l یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے تو ان کی powers بن جائیں گی minus beta اس کے بعد ہے plus 3 gamma اور finally ہمارے پاس ہے plus 2 delta اس کو آپ کہلیں equation one اب اس کے بعد ہم نے اگر mess کو compare کریں mess کی powers compare کریں equations کے دونوں طرف left side پہ ہمارے پاس mess نہیں ہے which means کہ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں mess power zero کیونکہ m power zero کسی چیز کی power بھی اپ لیں تو one کے برابر ہوتی ہے تو اب یہ ہمارے پاس بن جائے گا zero equals minus gamma یہ m کی power minus gamma ہے اور یہ m کی power delta ہے تو یہ بن جائے گا minus gamma plus delta equals zero let's call this equation two اور finally اب ہم نے t کی power calculate کرنی ہے t کو بھی آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے left side پہ ہمارے پاس t power zero powers دیکھیں گے تو یہ ہے minus beta t کی power minus beta ہے اور یہ پہ l کی power plus beta ہے اور میں نے l کی power minus لکھی تھی جو ہاں پہ mistake ہے let's correct it یہ plus beta اور t کی power minus beta یہ پہ لکھ لیتے ہیں minus beta اس کے بعد t کی power ہے minus two gamma and minus delta minus beta minus two gamma minus delta تو یہ ہمارے پاس آگئی اب equations تین equations ہیں تین ہی unknowns ہیں beta gamma اور delta جو ہم نے calculate کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ equation two کو دیکھیں تو equation two سے ہمارے پاس کیا result آرہا equation two سے result آرہ delta equals gamma یہ ہمارے پاس پہلا result ہے اور اب ہم اس delta کو ہم use کر سکتے ہیں یا gamma کو use کر سکتے ہیں کسی ایک equation میں let's use them in equation 3 تو equation 3 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا دے گی zero equals minus beta اور minus two gamma minus delta اور delta خود gamma کے برابر ہے تو یہ بن جائے گا minus beta minus 3 gamma equals zero تو یہ ہمارے پاس دوسرا relation آگیا جس کو میں circle کر لیتا ہوں اب ان دونوں کو ہم اس پہلے والی equation میں use کر سکتے ہیں let's do it تو equation 1 اب ہمیں کیا دے گی equation 1 ہمیں دے گی 1 equals beta plus 3 gamma اور ادھر سے انٹرسٹنگ لی اگر آپ 3 gamma کی value لیں تو 3 gamma کے برابر ہے minus beta کے تو جب آپ اس 3 gamma کی جگہ پہ minus beta put کریں گے تو یہ بنے گا beta minus beta plus 2 delta equals 1 اور یہ beta minus beta 0 دے گا تو یہاں سے ہمارے پاس delta کی equal آجائے گا 1 divide by 2 اور یہ ہمارے پاس پہلی value آئی ہے جو ہم نے find کر لی ہے اس color میں highlight کرتے ہیں تو ایک دفعہ delta آگیا تو یہاں سے فورا سے ہمارے پاس gamma کیسے equal آئے گا 1 by 2 کے تو delta آگیا تو فورا سے gamma بھی آگیا اور ایک دفعہ gamma آگیا تو اس equation سے ہمارے 3 gamma اور gamma کی value پوٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا minus 3 by 2 کیونکہ جو minus 3 by 2 کس کے برابر آئے گا بیٹا کے برابر آئے گا تو یہ ہمارے پاس تیسری value آگئی تو ہم نے تینوں unknown جو تھے وہ calculate کر لی ہے تو اب ہم واپس جلتے ہیں اوپر اپنے original formula کی طرف جو یہ والا تھا تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں length proportional ہے میں اس formula کو پہلے دوبارہ لکھتا ہوں formula تھا l small l کیونکہ یہ length تھی length proportional تھی c power beta g power gamma and h power delta ان کی values put کریں تو یہ بنے گا proportional c power beta 1 by 2 کے برابر ہے اس کے بعد ہمارے پاس g power gamma اور gamma ہمارے پاس تھا beta ہمارے پاس 3 by 2 کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus 3 by 2 کیونکہ beta جو ہے وہ minus 3 by 2 کے برابر ہے اس کے بعد g power gamma ہے اور gamma جو تھا وہ ہمارے پاس 1 by 2 کے برابر تھا تو یہاں پہ بنے گا g power 1 by 2 اور اور دیلٹا تھا اور دیلٹا جو ہے وہ بھی 1 by 2 ہے تو h power 1 by 2 اور اس کو اب ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں جو 1 by 2 ہے وہ square root ہمیں ڈیرائیو کرنا تھا اور یہ فارمیولا دائمینشن آف لیند اور یہ جو فارمیولا آپ نے ڈرائیو کیا ہے اس کو بولتے ہیں پلینک لیند اور اس کی فیزیکل سگنیفکنس یہ ہے کہ یہ ہماری یونیورس کا سائز تھا اس ٹائم کے اوپر جس کو پلینک ٹائم کہتے ہیں اور آپ بلکل یہ دائمینشن آنیلیس کا میتھڈ یوز کر کے انہی تین کونسٹنٹس کو یوز کر کے ایک اور فارمیولا بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں جس کو آپ پلینک ٹائم کہیں گے اور ریکوائرمنٹ اس کے اوپر صرف یہ ہوگی کہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا بلکہ کوئی اور فارم ہوگی